کیا اجتحاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے کیا اس دور میں اجتحاد کا دروازہ بند ہے اگر بند ہے تو آنے والے مسائل کا کیا ہوگا عسامہ محمد اسلام عباس سے جو نئے نئے مسائل ہیں ان میں اجتحاد کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا ناممکن ہے کیونکہ دین جب قیامت تک کے لئے آیا ہے تو قیامت تک کہ مسائل کا حل علماء نے دینا ہے نا تو اگر ان میں اجتحاد کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی تو وہ کیسے مسائل کا حل پیش کریں گے تو جو بھی زی استعداد علماء ہیں جو نئے نئے مسائل ہیں جو پہلے نہیں تھے تو ان میں اجتہاد وہ کریں گے اور درست نتیجہ تک پہنچ گئے تو دبل اجر غلطی ہو گئی بشرتے کہ وہ عالم باقاعدہ عالم ہو زی استعداد ہو ان میں اجتہاد کی صلاحیت ہو اور اگر غلطی ہوئی ان سے تو پھر ان کو اس غلطی پہ بھی اجر ملتا ہے البتہ جو قدیم مسائل ہیں ان میں اجتہاد نہیں ہو سکتا کیونکہ اس اجتہاد کا فائدہ کوئی نہیں ہے ایک تو وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو پہلے مشتہدین میں تھی اور ان صلاحیتوں کے ہونے کا فائدہ بھی نہیں ہے بلکہ نقصان ہے کیونکہ نقصان یہ ہے کہ اب پھر نئے اختلافات ہونا شروع ہو جائیں گے تو اللہ تعالی نے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ضرورت کے حساب سے رجال پیدا کی ہوتے ہیں جیسے محدثین کا ایسا حافظہ تھا کہ آج اس کا تصور نہیں ملتا کیوں؟ حدیث کی حفاظت کے لیے ایسے حافظے کی ضرورت تھی تو ایسے ہی اس زمانے کے جو فقہات ہیں ان کو بے پناہ اللہ نے قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کا ملکہ اور ایک طاقت عطا کی تھی کیونکہ اس زمانے میں ضرورت تھی کیونکہ اسلام فقہ مدون ہو رہا تھا مرتب ہو رہا تھا اس پہ ملکی قوانین مرتب ہو رہے تھے تو تدبین کیلئے ایسے دماغوں کی ضرورت تھی جب وہ ضرورت پوری ہو گئی اور فقہ مرتب ہو گیا فقہ حنفی بھی ہو گیا مالکی بھی شافی بھی حنبلی بھی اور پوری عمت اب اس پہ جمع ہو گئی تو اب کسی نئے مشتہد کی ضرورت نہیں ہے وہ آ کے فساد ہی کرے گا یا کوئی نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں لائے گا یعنی فساد بہیم آنا کہ اس کے آنے سے عمت مزید چوٹے گی تو اس لئے علماء نے کہا جب مشتہدین کے فقہ مدون ہو گیا تو اشتحاد کا دروازہ بند ہو گیا بند ہونے کا مطلب ہے یہ قدیم مسائل میں بعض لوگ کہتے ہیں اس پہ قرآن و سنت سے کیا دلیل ہے کہ اشتحاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو بات یہ ہے کہ کھلاوا ہے اس کی کیا دلیل ہے قرآن و سنت میں تو یہ تو مشاہدے سے پتا چلے گا کہ دروازہ کھلایا کے بند ہے تو علماء نے جب مشاہدہ کیا کہ جو لوگ بھی اس زمانے میں یا اس کے قریب زمانے میں جنہوں نے دعویٰ کیا مشتہد ہونے کا جب ان کو پرکھا گیا ان کو جانچا گیا تو ان سے اتنے بڑے بڑے فالٹ ہوئے ہیں کہ وہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب اتنے بڑے لوگوں سے اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے اور پھر فرض مان لیا جائے کہ مشتہدین اب بھی پیدا ہو سکتے ہیں قدیم مسائل میں تو وہ کرے گا کیا آ کے بچارہ اس لئے کہ ہم تو پھر بھی قدیم مشتہدین کو فالو کریں گے کیونکہ جب کوئی جدید مشتہد آ رہا ہے تو قدیم کے بارے میں اتنا تو ہمیں علم ہے کہ اس کی صلاحیت اور اس میں تقوی بہرحال زیادہ تھا انہوں نے صحابہ تابعین کے زمانے کو دیکھا ہے تو اس کے ہوتے میں میں نئے کو فالو ہم کیوں کریں گے زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ وہ مشتہد کسی مشتہد کو فالو نہیں کرے گا وہ کہے گا میں اپنے اپنی رائے پر چلوں گا تو وہ بھی اپنی ذات تک بند ہوگا عام مسلمانوں کو اس کو فالو کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا کیونکہ جب ہمارے پاس قدیم مشتہدین موجود ہیں اور ان کا فقہ موجود ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم امت میں ایک پھوٹ ڈالیں اور نئے نئے مشتہدین کو فالو کرنا شروع کر دیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت عثمان نے مصحف عثمانی پر لوگوں کو جب ایک دفعہ جمع کر لیا اب کوئی اٹھ کے کہے کہ میں ایک نیا مصحف نکالوں گا اور وہ قدیم مصحف جو ہیں وہ میں روایات سے لے کے ان کو جمع کروں گا اور ہم ان سے کہیں گے اس کی ضرورت کیا ہے وہ کہے گا بھئی اس کی کیا دلیل ہے قرآن و سنت میں کہ مصحف عثمانی ہی صحیح ہے باقی صحیح نہیں ہے تو ہم کہیں گے جب مصحف عثمانی ٹھیک ہے جس کو آپ بھی مانتے ہو اجماع امت سے ثابت ہو گیا تو نئے مصحف کیا میں ضرورت نہیں ہے جب ضرورت نہیں ہے تو یہ کام لگاو ہے بلکہ امت میں پھوٹ ڈال لیں گا ذریعہ ہے تو اس لیے جب چاروں فقہ مدون ہو گئے چاروں مشتہدین کے جن کو پوری امت نے مشتہد مانا اور ان کے کتابیں پوری دنیا میں پھیل گئیں ان کے فالوورز پوری دنیا میں پھیل گئے کئی کئی سو سال ان کے فقہ کے آئین کا حصہ رہے ہیں اور اس پر حکومتیں چلی ہیں مسلمانوں کی تو اب نئے مشتہد کی ضرورت نہیں ہے اگر آئے گا بھی تو وہ اپنی ذمہ داری پہ آئے اور خود ہی جو کرنا کرے مسلمانوں کو یہ نہیں آرڈر دیا جائے گا کہ آپ اس کو فالو کرو ہاں جدید مسائل میں اشتہات کا دروازہ کھلا ہے اور وہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا